اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ بیلیوں کی کچھ انٹرسٹنگ انفرمیشن شیئر کرنے والا ہوں تو شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو کا نام سنتے ہی یقیناً آپ کے ذہن میں ایک خوبصورت جانور کا تاثر ابرتا ہے یہ دنیا میں سب سے زیادہ پاتے جانا والا جانور ہے اس کا سینٹفک نیم دومیسٹکس فیلیس ہے بیلی کا خندان فیلیڈیا کہلاتا ہے یہ گوش خور جانور ہے یہ جانور رات میں دیکھنے اور وہ آوازے سننے کی صلاحیت رکھتا ہے نہ نہیں سن سکتا بیلی بتیس طرح کی آوازیں نکال سکتی ہے اس کی سمیلنگ سینسٹی بہت دیز ہے بیلی دنیا کا سب سے مشہور معروف جانور ہے اس لئے ستارہ ستتر میں جرمن نے اس کے نام کے ساتھ ڈومیسٹکس یعنی گریلو نام کا اضافہ کیا تھا بیلی کا وزن مومن چار سے پانچ کلو گرام تا ہوتا ہے تاہم کون مین نامی بیلی کا وزن یارہ کلو گرام تاک پی ریکارڈ کیا گیا ہے اور دنیا کی سب سے چھوٹی ترین بیلی کا وزن ایک سو آٹھ گرام ریکارڈ کیا گیا ہے بیلی کی اوست انچائی تیس سے پچیس میٹر تک ہوتی ہے اکثر بیلیوں کی لمبائی تی سنٹی میٹر ہوتی ہے ان کے جسم کا درجہ حرارت 38 شریعت 6 سنٹی گریڈ ہوتا ہے جبکہ ایک پیٹ میں ان کا دل ایک سو بیس سے ایک سو چالیس مرتبہ دھرکتا ہے ارام کی حالت میں سانس لینے کی رفتار سولہ سے چالیس مرتبہ فیمنٹ ہوتی ہے بیلی کی آنکھ میں موجود لوسیڈم ٹیپٹ اپنامی ٹیشیوز کی وجہ سے یہ جانور اندیرے میں بھی دیکھ سکتے ہیں اور انہیں ٹیشیوز کی وجہ سے آپ کو ان کی آنکھیں رات میں چمکتے ہوئی دکھائی دیتی ہیں عربی زبان میں بیلی کو ہرائرہ کہتے ہیں ایک اندازے کے مطابق انسان نے بیلی کو قریباً دا سوزار سال پہلے پالتو بنایا افریقی جنگلی بیلیوں کی کئی اقسام اس لئے پالتو بنیا گیا کیونکہ یہ چوہوں کو کھاتی رہیں وہ چوہے جو بہت سا نقصان کرتے تھے پھر ان دھانوں کو بیلیوں سے پیار ہونے لگا اور پھر وہ انہیں پالتو جانوروں کی طرح پالنے لگے پالتو بیلیوں کے جسم پر لمبیچ یا چھوٹے بال ہوتے ہیں جس کی بنیاد پر ان کے اقسام اور نسلوں کا تیون کیا جاتا ہے بیلی کا خاندان جانوروں میں اماماً بڑی اور چھوٹے بیلیوں کے نام سے شمار کیا جاتا ہے بڑے بیلیاں جیسے ببرشیر، چیتا، ٹینڈوہ وغیرہ ہیں چھوٹے بیلیوں کی کئی اقسام ہوتی ہیں جن میں زیادہ تر پالتو ہیں بڑی بیلیاں اماماً پالتو ہوتی ہیں اور خطرناک ہو سکتی ہیں قضیم اسی لوگ بیلیوں کے پوجہ بھی کرتے تھے اور ان کے لاشوں کو محفوظ کرتے تھے تاکہ انہیں ہمیشہ کے لئے حفاظت نہیں سکے آج کے دور میں بیلیاں پالتو جانوروں کے طور پر پالی جاتی ہیں ان کے علاوہ بھی بیلیاں انسانی عبادی میں عوارہ پائی جاتی ہیں ترکی آفتہ ممالک میں بیلیوں کو پالتو جانوروں کی طرح پالنے کروا ہے بہت زیادہ ہے اور انہیں ممالک میں بیلیوں کے لئے مقصود خوراک تیار کرنے کے ایک عربار کو ایک بڑی سندھ کی حیثیت حاصل ہے ہم بیلیاں کوئی خور ہوتی ہیں بیلیوں میں پالتو بیلیاں عوارہ بھٹکتی بیلیاں اُد جنگلینوں کی بیلیاں ہوا کرتے ہیں ان میں سے بعض نیم پالتو اٹھ نیم جنگلی بیلیوں کی نسل ہوتی ہے یہ مشترکہ نسل کی بیلیاں کہلاتی ہیں عموماً ایسی نسل کی بیلیاں اور ان کی عوضائی نسل کرنے والے یعنی بیلیوں کے ماہریں تیار کرتے ہیں بعض اوقات ایسی نیم نسل کی بیلیاں جنگلی ہیں اور بی بھی پیدا ہو جائے کرتی ہیں اگر دیکھ جائے تو بہت زیادہ بیلیاں کسی خاص بیلیاں کی نسل سے نہیں ہیں بہت ہی کم شہر ہے گریلو پالتو بیلیاں کی ایسی ہے جو خالص پالتو بیلیاں کی نسل میں سے ہو یہ پی ڈگری بیلیاں کہلاتی ہیں جو کہ بیلیوں کی عضائی نسل کرنے والے انہیں تیار کی ہوتی ہیں جو مغربی دنیا کے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ پانسو ڈالر میں فروف کی جاتی ہیں ایسی بیلیاں جو خالص نسل سے نہ ہوں وہ اگزار مختبی مل جائے کرتی ہیں بڑے عظم شمالی امریکہ اور یورپ نے ایسی ازاد کر دی گئی بیلیوں کے قصدت ہے جو کہ پالتو بیلیاں ہوتی ہیں لیکن ان کے ملکین انہیں محض اس وجہ سے ازاد کر دیتے ہیں کہ انہیں انتظر نہیں ہوتا کہ ان بیلیوں کی دیکھ بال میں ان کو کتنا خرچ کرنا ہوگا بعض اس لئے اپنے گریلو بیلیوں کو ازاد کر دیتے ہیں جب انہیں ان بیلیوں کی دیکھ بال کی لاغت کا اپتہہ جاتا ہے ایک اندازے کے مطابق امریکہ میں ان کی دیکھ بال پر پندرہ سالوں کے عرصے میں قریباً پندرہ ہزار ڈالرز کا خرچ چاہتا ہے یہ کے ساتھ ہماری آج کی ویڈیو کا احتکام ہوتا ہے امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو لائک کریں اپنے دستوں کے ساتھ شیئر کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ